سمجھتے ہیں جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ ماضی میں جنگیر ترین خان کو چلا چلا کر چینی چور کہتے رہے ہیں اور آج یہ ان کی پارٹی کا حصہ بنے عمران خان صاحب کوئی کوئی غلط فہمی کا شکار تھے اگر آپ کو ترین صاحب پہ الزام لگاتے ہیں تو کیا جب آپ کی گورنمنٹ منا رہے تھے تو تب آپ کو ترین صاحب کے اندر کوئی برائی نظر آئی پی ٹی اے کے کتنے لوگ اس ٹائم آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں شمار لوگ رابطے میں جتنے آج لوگ شامل ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اسمان بزدار صاحب کی وجہ ہے کہ اسمان صاحب پارٹی پہنگی ہماری تو کسی کے لیے دافت عام ہیں انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس پارٹی کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی سیاست کے اندر استحقام دیکھیں گے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے اندر بھی آپ کا استحقام کیسے ممکن علیم خان صاحب ان کی پارٹی میں بھی موجود تھے پی ٹی اے کی پارٹی میں بھی یہاں پر سینئر وزیر بھی تھے تب کوئی استحقام ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آیا اگر استحقام نظر نہیں آیا تھا تو بھائی انہوں نے استیفہ بھی تا دے دیا تھا انہوں نے گورنمنٹ کو انجوائی نہیں کیا تھا انہوں نے دو سال پہلے گورنمنٹ شہر سمجھتے ہیں جتنے لوگ سٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ ماضی میں جنگیر ترین خان کو چلا چلا کر چینی چور کہتے نہیں ہیں اور آج یہ ان کی پارٹی کا حصہ بنی نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی علی زیدہ نے چینی چور کہا ہو کوئی میرا مطلب ہے کہ عمران اسماعیل نے کہا ہو کیونکہ ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کوئی کوئی غلط فہمی کا شکار تھے اور وہ صرف یہ تھے کہ ترین صاحب جو کی ہے وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک سیاسی ماہر ہیں معاشی ماہر ہیں تو اور جو آج اس نتیجے پر جو کوئی چارج عمران خان کے ساتھ ہوا یہی ہے نا کہ جو ان کے درینہ دوست تھے جو ساتھی تھے اور اگر آپ ترین صاحب پہ الزام لگاتے ہیں تو کیا جب وہ جروبی ماس پنجاب کے دوستوں کو توڑ کے لارہے تھے جب آپ کے گورنمنٹ منا رہے تھے تو تب آپ کو ترین صاحب کے اندر کوئی برائی نظر آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے موسنوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ استقام پاکستان میں آنے کے بعد انقلاب لے آئیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب لے نہیں آئیں گے اگر آج آپ نے سارے لوگوں سٹیج پر بیٹھے دیکھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب تو آگیا ہے اور آج ایک نئی پاکستان میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہو گیا ہے شاہ مرد قریشی صاحب مایوس گئے ہیں زمان پاک سے اب کیا لگتا ہے آپ کوئی ان کو امید دلا سکتے ہیں دیکھیں جی شاہ صاحب ہمارے سینئر قائد ہیں رہنمائے ہیں اور وہ مایوسی کا تو وہ ہی بتا سکتے ہیں مگر میں صرف نہیں تحریک استقام کے تو نہیں ہے اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے وفا کی امید نہیں رکھا پی ٹی اے کے کتنے لوگ اس ٹائم آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں شمار لوگ رابطے میں جتنے آج لوگ شامل ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں صحیح ہوگا تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ استقام پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا انشاءاللہ اللہ جی اللہ اپنا فضل و کرم کرے گا اور ہم میں مستقبل یوکیس کا روشن دیکھیں سر آپ کو علیم خان صاحب کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے کیا کہیں گے علیم صاحب میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے سیاسی قائد ہیں رہنمائے انشاءاللہ ہم مل کر اس ملک کی سیاسی جد و جہد کے اندر اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ صاحب